بات ایک ایسے خبر کی کریں گے ایک ایسے ویروت کی کریں گے جو آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا خبر فرد آباد سے ہے سیکٹر 48 کے ٹھیکے کا ویروت میں سرکاری دفتر میں محفل سجائی گئی ہے ویروت کر رہے محلائیں شاید ادھکاریوں کو یہ انبھف کروانا چاہتی ہو کہ جب ٹھیکے کے نزدیک سے خوکر کے گزرنا خوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے یہ ریپورٹ دیکھے آگے مانا ہاتھوں میں جام ہے پر یہ جشن نہیں ہے مانا ہاتھوں میں جام ہے پر یہ کوئی محفل نہیں ہے مانا ہاتھوں میں جام ہے پر یہ ٹھیکہ نہیں ہے یہ سرکاری دفتر ہے فرد آباد سے سیکٹر 12 آزکاری ویبھاک کا کاریال ہے یہاں کوئی پاٹی نہیں ہو رہی ویروت ہو رہا ہے ایسا ویروت جیسا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا محلائیں جام کھلکا رہی ہیں اور ویروت زبردست ہے ویروت میں نعرے بھی ہیں ٹیکھتے سوال بھی خلید آباد کے سیکٹر 48 کے ٹھیکے کا ویروت ہے ہمارے گھروں کے سامنے انہوں نے شراب کا ٹھیکہ کھول گیا ہے تو تبی سے بار بار پہلے سمجھ گئے انہوں نے بولا تھا کہ ہم سے ان کا راج پروز سمجھوتا ہوا تھا کہ ہم اگلی بار پرمیشن نہیں دیں گے پھر بیچ میں پھر ہم نے اندورن کیا تنہوں نے بولا تھا کہ ہم اس کو ہٹا لیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہم دارو کا گلاس آج ہمارے آت میں اس لیے ہمارے گھر والے سبھی پیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پینے لگے در کے سامنے ٹھیک آنے چاہے ہیں ہم ہی تو مائلہ ہیں بچی ہیں اگر سرکار یہ چاہتے ہیں ریونی بڑھانا ہے تو ہم بھی پینے شروع کر دیتے ہیں سرکار کے ریونی بڑھانے چاہتے ہیں ایک سال سے ایک سال پھرا ہو گیا سرکار کو اتنا پیسہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پھوائی نہیں ہیں ایک سال سے سرکار کر رہے ہیں لیکن کس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کبھی کچھ کبھی کچھ ہمیں گولی باپ دیکھیں اور بھیج دیتے ہیں کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ جب بیٹی سرکشت نہیں ہے وہ وہ سرکشت نہیں ہے خوش نہیں ہے گھروں میں تو ایسے پھیکی اور ایسے پھرونی بڑھانے کیا جانتے ہیں اب ذرا یہاں نظر دوڑائیے یہ غصہ ہے گروہ ہے ناراضی ہے اور سوال جو پہنے ہیں غصے میں کبھی نارے بازی ہو رہی ہے کبھی جان چھلک آیا جا رہا ہے اور کہیں آنکھیں چھلک جا رہی ہیں کوئی نیا جواب نہیں ہے انہیں دینے کے لیے ہاں آرشوارسن ضرور مل گیا حالاکہ ویروت کا یہ طریقہ کتنا جائز ہے کتنا ناجائز اس پر وعد ویباد ہو سکتا ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ ویروت ہے زوردار اب ویروت کے بعد عام لوگوں کا سنگھرش جیتے گا یا جیتے گا پیسہ پاور اور پہنچ دیکھنا یہی ہوگا فرید آباد سے راجہ پٹیل کی ریپورٹ ہریانہ